سولن میں دو دن پہلے عوارہ بیل پر تیل ڈال کر آگ لگانے کی گھٹنا سامنے آئی تھی اس گھٹنا کو انکش نام کے یوک نے انجام لیا تھا یہ گھٹنا سولن کے کتھیڑ میں گھٹی تھی جیسے ہی اس گھٹنا کے بارے میں لوگوں کو پتا چلا انہوں نے اس کی شکایت پولیس میں بھی کی تھی اور پولیس دوارہ آروپی کو گرفتار بھی کر لیا گیا تھا ہمارچل گو پتر سینہ اور سولن کے گو سدن نے اس گھٹنا پر روش ویکت کیا ہے اور کاروائی کی مانگ کی ہے روش ویکت کرتے ہوئے گو پتر سینہ ہندوستان کے راستے سنگٹھن منتری گوکل کمل کشور کپل اور سولن گو سدن کے سنیوں جگہ پردیب کمار نے کہا کہ سولن میں بیل پر تیل ڈال کر جلانے کی گھٹنا بے ادگمبیر ہے اور شرمناک بھی ہے کیونکہ یوک دوارہ ایک بیجوان پشو پر اتیچار کیا گیا ہے اس گھٹنا پر جلہ پرساشن سے بھی مانگ کرتے ہیں کہ جو بھی ویکتی اس گھٹنا کے لیے دوشی ہے اس کے خلاف کاروائی کی جائے بندے واماترم گوپتر سینہ ہمارچل پردیس گوپتر کلوشن کپل کل دے بھومی ہمارچل پردیس کے جلہ سولن میں ایک بے سارا گوونس کے جلانے کی گھٹنا سامنے آئی ہے جس میں نیپالی یوک دورہ یہ گھٹنا کی گئی تو میرا پردیس سرکار سے انرود ہے کہ اس نیپالی یوک کے اوپر کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے اور میرا پردیس سرکار سے بھی آگرہ ہے کہ بے سارا گوونس کو بچانے کے لیے اپنا بھی کچھ یوگدان دیا جائے اور میرا دیس باسیوں سے بھی آگرہ ہے کہ گو بچانے میں بھی اپنا یوگدان دے اگر گو بچے گی دیس بچے گا انیتہ سرمناس نشت ہے اور پردیس سرکار سے میرا آگرہ ہے کہ جو آپ نے گو سبا آئیوگ بٹھایا ہے ان سے بھی قریبیا کر کے نیویدان کریں کہ بیسارا گوونس کو بچانے میں اپنا بھی کچھ سہہو کریں پچھلے چوبیس مہینے سے سراب کے نام پر ٹیکس لیا جا رہا ہے اور مندر سے چڑھاوا لیا جا رہا ہے اس کا کوئی بھی پرتکریہ سرکار دولہ سامنے نہیں آئی ہے تو میرا پردیس سرکار پرسالسنس ان رود ہے کہ گو کے اوپر اپنا دھیان دے جیسے رام بندگوہ ماتر جیسے اس بیل کو جو ہے کسی دکان میں کتھیڑ کے پاس ایک دکان ہے وہاں پر کسی جو وہاں پر کام کرتا ہے اس نے اس کے اوپر پیٹرول ڈال کر کے اس کے اوپر آگ لگا دی یہ بہت ہی چنتاجنک وشے ہے اور بہت ہی گندہ کاری ہے میری سرکار اور پرشارسوں سے بھی یہی انرود ہے کہ جس نے بھی یہ کارے کرکا ہے اس کو سکت سے سکت کاروائیت کی جائے اس کے خلاف